بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین آج المہد العالی علیہ السلامی حدر آباد میں آل انڈیا مسلم پرسنل لابوٹ کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا مانا خالص صف اللہ الرحمنی صاحب نے اس کی صدارت کی اور پورے ملک سے آئے ہوئے مسلم پرسنل لابوٹ کی ورکنگ کمیٹی کے ممران اس میں شریک ہوئے اس میں مسلم پرسنل لابوٹ کی مختلف کمیٹیوں کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا گیا اور ملک و ملت کے مسائل پر گفتگو بھی ہوئی آخر میں چند تجاویز منظور کی گئیں ان میں سے ایک تجویز عبادت گاہوں سے متعلق ہے جو مساجد کا معاملہ چل رہا ہے اور جس طرح مختلف مساجد کے سلسلے میں ترہ ترہ کی باتیں سامنے آ رہی ہیں اس سلسلے میں یہ تیہ کیا گیا ہے کہ حکومت وقت کو توجہ دلائی جائے کہ مساجد کے سلسلے میں جو صورتحال بن رہی ہے اس پر قابو پایا جائے عبادت گاہوں کی حرمت اس کا تقدس باقی رکھا جائے اس سلسلے میں لیگل کمیٹی ہماری آگے کام کر رہی ہے اسی طرح فلسطین کے سلسلے میں ایک تجویز منظور کی گئی جو کس ظلم ستم فلسطینی مسلمانوں پر کیا جا رہا ہے اور جس طرح ان کو نشانہ بنایا گیا ہے مسلم پرسنللہ بوٹ کے اس اجلاس کی جانب سے اس کی سخت مضمت کی گئی اور غاسب اسرائیل کی جو کوششیں ہیں اور جس طرح کے مظالم اٹھا رہا ہے اس سلسلے میں مسلم پرسنللہ بوٹ کا یہ اجلاس حکومت کو بھی توجہ دلاتا ہے کہ گاندی جی سے لے کر اٹل بہاری واشپائی تک جو پالیسی رہی ہے مظلوم کے ساتھ دینے کی اور ظالم کی مضمت کی اسی کو اختیار کیا جائے وہاں کے مسلمانوں نے جس حمد العزمی مقامات مقدسہ کی دفاع کے لیے جو کچھ قربانیاں پیش کی ہیں اس کی تحسین بھی کی گئی اسی طرح انسانی برادری نے جس طرح مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائی ہے اس کی بھی ہم تحسین کرتے ہیں عالمی انسانی برادری کا شکریہ ادا کرتے ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بوٹ کا ایک بہت اہم کام اصلاح معاشرہ یعنی سماس صدھار کا ہے اس سلسلے میں بھی یہ تجویز منظور کی گئی ہے کہ اس کام کو اور تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھایا جائے اور سماس صدھار کی مہم میں تیزی لائی جائے اس کے لیے معنی فضل الرحیم مجددی صاحب کو کنوینر بنایا گیا ہے اور معنی یاسین علی عثمانی صاحب اور محمد عمرین محفوظ رحمانی کو جوائن کنوینر مقرر کیا گیا ہے تفہیم شریعت کمیٹی اور خواتین ونگ اسی طرح دار القضاء کمیٹی مختلف کمیٹیوں کے سلسلے میں گائیڈ لائن بنائی گئی ہے جسے انشاءاللہ جلدہ جلد نافذ کیا جائے گا مسلم پرسنل لا بوڈ نے اس دواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک نکاہ نامہ مرتب کیا ہے جو ماہرین قانون علماء و فقہ کے مشورے سے تیار کیا گیا ہے آج کے اس اجلاس میں یہ تجویز منظور کی گئی ہے کہ اس نکاہ نامے کو عام کیا جائے اور تمام نکاہ پڑھانے والے حضرات قضات ان سے درخواست کی جائے کہ وہ مسلم پرسنل لا بوڈ کے اس نکاہ نامے کو عام کریں اور اسی کے ذریعے نکاہ پڑھایا کریں مسلم پرسنل لا بوڈ اسے بڑی تعداد میں شائع کر کے لوگوں تک پہنچائے گا مسلمانوں سے بھی گزارش ہے ایمہ علماء نکاہ خان قاضی حضرات سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس سلسلے میں پوری توجہ دیں اس کے علاوہ مسلم پرسنل لا بوڈ نے عبادت گاہوں کے مسائل پر بھی غور و فکر کیا ہے اور لیگل کمیٹی کو اس کے سلسلے میں ہدایات دی گئی ہے اوقاف کے سلسلے میں بھی غور و خوض کیا گیا وقف کے سلسلے میں کمیٹی بنی ہوئی ہے اور اوقاف کے سلسلے میں مسلم پرسنل لا بوڈ پوری طرح فکر مند ہے اس پر بھی انشاءاللہ جلد قانونی کاروائی کی جائے گی جو عبادت گاہوں کے سلسلے میں قانون بنا ہوا ہے اس پر بھی غور و خوض کیا گیا ہے اور انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی لیگل ٹیم ہماری کچھ کام آگے بڑھائے گی بیگلیang